اسادزہ ڈٹ گئے حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پروفیسر اینڈ لیکٹرز ایسوسیشن کا شیرنگ کروس پر دھرنا چوتھے روز میں داخل پختونخواہ کی طرز پر اسادزہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی مجزوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھنگی سر مڑواتے ہی اولے پڑ گئے وزر اعلیٰ کا شنافتی کا لے کر ویلچئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دھچ کا سرگنگا رام ہسپتال کی دو ویلچئر چوری ہو گئی مزیر اعلیٰ گھمی ہسپتال کا ہنگامی دورہ تبدیلی پھر بھی نہ آئی ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کی مہتلی اور سی او کو وارننگ بھی بیکار ثابت ہسپتال میں اب بھی ڈاکٹرز استیاب نہیں مشینے بدستور خراب جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر کیا امرجنسی میں مریضوں کو سوف فیصد مفتدویات ملنے لگی ویلچئر شنافتی کارٹ کے بغیر مل رہی ہے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا نوائشی دوروں کے بجائے عملی اقنامات کی ضرورت بریز میں داخل کیوں کرتے ہیں جنہیں کوئی بیٹھ نہیں دوائی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جنہیں میں نہ دیا آئینے سارے چھوٹے بندیاں کپڑے لا رہے ہیں انہیں کے ظلیل کر رہے ہیں جنہیں میں آئینے سب بھر ہوں آئینے بندے دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی مگوا رہے ہیں ہم سے آج رات کو بھی مجھے پرچی دیئے انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے کے ہیں میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے کوئی دوائی نہیں مل رہی اگر کوئی کہیں کہ ہمیں دوائی دے تو وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ یہ تو سرکاری ہسپیٹل ہے تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا فائدہ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے ہیں ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں ادوائیات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ ہسپیٹل لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹھوں سٹی سکین نہیں کیا جا رہا مریضوں کی دوہائی بولے وزیراعلا دورے ہی نہ کریں وسائل بھی مہیا کریں شہریوں کا شکوا تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپیٹل انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے سہولیات مریضوں تک پہنچانا ہسپیٹل انتظامیہ کا کام ہے وزیراعلا کیمی ہسپیٹل کے دورے کے دوران تیم مریضوں نے باہر سے ادویات خریدنے کے شکایت کی ادویات کی فراہمی یقینی بنانا فارماسیسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنچول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہے ہم بطال ٹیم ہسپیٹلوں کی پہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سبائی وزر سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بند روڑ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاق کے موقع پر گفتر ہوگا سابق وزیراعظم کا شریف میڈیکل سٹی میں دو گھنٹے تک تھی بھی موائنہ شگر اور بلڈ پریشر نورمل ہونے پر بلڈ کے سیمپل لیے گئے ریپورٹ ملنے کے بعد لندن میں ڈاکٹر لارنس سے رابطہ کیا جائے گا چھے ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا ریپورٹس کی روشنی اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے بعد علاج شروع ہوگا نواز شریف کا انجائنہ کا درد بھڑنے کی وجہ سے مکمل آرام کا مشورہ دیا معالجین نے سابق وزیراعظم کی صحت کیفیات اور علامات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز آج بھی شریف میڈیکل سٹی میں تی بھی موائنہ کریں گے مریم نواز کا ٹوئیٹ مریم نواز شریف دوہزار ایک سے دل کے آرزم میں مبتلا ہیں دوہزار ایک اور دوہزار سات میں دو مرتبہ انجیوپلاسٹی ہو چکی دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ میں دوبار اوپن ہارٹ سرجری کی گئے جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا رکھ کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورڈز بن چکے کوئی نحتمی نتیجہ سامنے نہ آ سکا پانچویں بورڈ نے انجیوگرافی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لگی رہنوما کا بھی علاج معالجہ عدالت کا حنیف عباسی کو شیخ سیاد ہسپتال منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا معاتلی کے لیے اپیل پر سامات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہے عدالت سزا معاتل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لگی رہنوما کے وکیل کی اصدا موزیر آزم سے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پر ویزلاہی کے ملاقات پنجاب میں قانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلے خیال غربت خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیات نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزیراعظم عمران خان کے ویزن کا آکاس ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار سے صوبائے وزرہ کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعلا کو بہت ٹپ ٹارگٹ ملا ہے دعاہ کامیابی ملے مسئلہ سب ٹھیک ہو گیا یہ کہنا غلط ہے اب آپ میں شکایت سننے کے لیے لاہور آیا ہوں ہمیں ایسا وزیراعظم ملا ہے جس سے مرگی اور کٹے کی بھی فکر ہے وزیر مملکہ تعلیم محمد خان کی لاہور نیو سے گفتگو ڈی سی آفس میں وزیراعظم شکایت سل کے حوالے سے اجلاس کی صدارت شہریوں سے خود بھی مسائل سنیں سسرالیوں کے تشادد کا شکار حاجرہ بی بی کے کیس میں اہم پیش رافت لاہور نیوز نے حاجرہ بی بی کے میڈیکل ریپورٹ حاصل کر لی سسرالیوں کے تشادد سے حاجرہ کی ناف کی ہڈی ٹوٹ گئی اور جبرے کو بھی نقصان پہنچا اسمہ تشادد کیس میں نیا موڑ آئیس نشا میاں بیوی کو لے ڈوبا نشے میں تھا تشادد بھی کیا بال بھی کٹے شوہر کا عدالت میں اطراف جرم بیوی پر بھی نشا کرنے کا الزام اسمہ نے نشے میں خود بال کٹے پھر مجھے کہا کہ سارے کٹ دو بال کٹنے کے بعد بھی سولہ صفائی کے ساتھ میرے ساتھ رہی کسی کے کہنے پر تشادد کا الزام لگایا ملزم فیصل کا پولیس کو بیان عدالت نے فیصلہ اور ساتھی ملازم کو چار روزہ جسمان ارمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا شوہر چوبیس مارچ کو اپنے دو دوستوں کو گھر لائیا دوستوں کے سامنے شراب پینے اور ڈانس کرنے کا کہا میرے انکار کرنے پر شوہر نے مجھے باندھ کر پائپ سے تشدد کیا اور تین ملازمین کے ساتھ مل کر میرا سر مرتیا متاثرہ خاتون اسما نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان کلم بن کروا دیا بیان کی کاپی لاہور نیوز پر حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی افراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک اتھارٹی بیل ایوان وزیرالہ کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسمبلی سے چولہ مارچ کو منظور کیا گیا تھا تحال گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیجوایا نون لی کی آپ پاک اتھارٹی بیل کو عدالت میں چیلنج کرنے کے دمکی پنجاب حکومت کا نیب عدالت کو ٹھوکر نیاس بیگ منتقل کرنے پر غور وزیرالہ کی زیر سادارت انتظامی اور پولیس افتران کا اہم اچلاس سردار اسمان بزدار کہتے ہیں ڈیپیٹی کمیشنرز اور ڈی پی اوز مشترکہ کھلی کے چہریاں لگائیں حکومت رٹھ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پولیسیاں کافی نہیں عمل درامت یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارش کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام مت کریں اب کوئی وزیر کارکردگی کے بغیر اپنے عدے پر نہیں رہے گا تبدیلی کا آغاز ہو چکا شہریوں کو جلد مصبت نتائج ملیں گے وزیراعظم عمران خان نے غریب عوام کے لیے بڑا فیصلہ کیا صوبائی وزیر اطلاعات سمسان بخاری کی میڈیا سے مفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت الہمراہ میں پودا بھی لگایا موجودہ مہنگائے کا سبب سابقہ حکومت کی پولیسیاں ہیں پجھلی کیس اور ضروریات زندگی کی اشیاء میں اضافہ ہوا این ایف سی ایوارڈز کو وفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ حاشم جواب بخت کا فلائٹیز ہوتیل میں تقریب سے خطاب نقشہ منظوری کے نام پر الڈی افسران پر رشوت لینے کا الزام موزا جلیانہ کے رہائشوں کا الڈی اے کے خلاف احتجاج مظاہری نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کیے رکھا پیسے لینے کے باوجود الڈی اے نقشہ پاس نہیں کر رہی مظاہری بیس ایسیسن سپریٹنڈنٹ جیل کو ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی ڈی آئی جی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسروں کو بیچز لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی، محمد ناسر، محمد ارشد، علی رزا، سبتین رزا، اسد کامران، قاسم محمد کمر اور دیگر شامل تالہ توڑ گروپ کی دکانوں کے بعد موٹر سائیکلوں پر نظر شفیق آباد اور گرین ٹاؤن کے علاقوں میں موٹر سائیکلیں چوری چوروں نے دکان کے باہر سے سائیڈ لاک توڑ کر موٹر سائیکلیں چورا لیں استعمال شدہ موبائل فون کے تاجروں کی سنے گئی موبائل فون ایسوسییشن کے وزیر مملکت براہ ریوینی سے مزاکرات کامیاب پیٹ موبائل پر ڈیوٹی بارہ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے فکس کر دی گئی تاجر رہنما بابر محمود کے گفتگو حضرت مادھولال حسین کے چار سو اکتیسویں سالانہ ارز کی تیاریاں روچ پر دربار اور ملقہ عمارتوں کی تزین و آرائش خوشنما لائٹنگ سے سجا دیا گیا اور اس کی تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا عقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمان چند کی دربار پر حاضری چادر چڑھائی وائی سیرمین واسا شیخ انتیاز محمود کا بھی دربار کا دورہ واسا امرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ہدایت ڈیفنس فیس سکس میں ہوپ اپ لیفت فاؤنڈیشن کے زرحتمام تقریب لائف کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا خاتین کے ساتھ سیشن نوجوان نسل کے مسائل کے حل کے لیے بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ڈاکٹر شوانہ مفتی کا لیکچر بے نامی اکاؤنٹس کے موضوع پر لاہور چیمبر میں سیمینار کمیشنر ایف بی آر یاسمین فاطمہ کے خصوص شرکت بے نامی اکاؤنٹس کی حیرت انگیز تفصیلات سامنے رہی ہیں یاسمین فاطمہ کا تقریب سے خیطہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا ستروا کانوکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگریان جبکہ بیس طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی بطور مہمان خصوص شرکت گولڈ میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے انام کا بھی اعلان بولے نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈروں کی نشانے ہیں کور ہیڈکورٹر لاہور میں تقریب کا احتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا کور کمانڈر لاہور لیفٹین اور جنرل ماجد احسان کی بطور مہمان خصوصی شرکت دیس افسران کو تمغہ امتیاز ارتالیس کو تمغہ ملٹری پندرہ سولجرز کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا جلانی پاک خوشنما پھولوں سے مہک اٹھا قدرت کے حسین رنگ دیکھنے ہے تو جلانی پاک چلیے سو سے زائد اقتام کے رن برنگے پھولوں کی نمائش ایرانی کانسلٹ رضا ناصری نے فیتہ کاٹ کر نمائش کا افتتہ کیا جیرمن پی ایچے یاسر گیلانی اور ڈی جی فیصل زہور بھی ہمرا ایرانی کانسلٹ کو گافکار پر پھولوں کی نمائش کا دورہ کروایا نمائش ساتھ روز تک چاری رہے گی